بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنٹلمنٹ بسمی ہے السلام علیکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل دی گرافکس ٹی وی کے اوپر دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 50 to 60% آپ لوگوں نے تھم نیل اور لائک ہمارے ٹائٹل کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا پیکجنگ ڈیزائن کے بارے میں آج بات کریں گے پیکجنگ ڈیزائن کو اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ سٹیپس جتنے بھی ہم نے اپنے چینل میں پرموشنز اور بینرز پوسٹر اور بروشنز جو بھی ڈیزائنن کی ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو آنی چاہیے تھی اور اگر اس کو رینک کیا جائے بسیکلی تو سب سے پہلے جب بھی کوئی کمپنی اپنا پرڈکٹ لانج کرتی ہے تو اس سے پہلے یعنی کہ ان کو اپنے پیکجنگ ڈیزائن کی پیکجنگ اور ڈیزائن کی کلر تھیوری کی اوپر کوئی بھی پروڈکٹ ہو کسی بھی کٹیگری میں آتا ہو دیکھنا پڑتا ہے تو بسیکلی اگر بات کی جائے پیکجنگ ڈیزائن کی تو پیکجنگ ڈیزائن جو ہے وہ لائک اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے کلرز اور کٹیگری کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو پروڈکٹ کون سی کٹیگری کا ہے پھر اس کے حوالے سے آپ لوگ لائک کلرز چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیزائننگ کمپلیٹ کرتے ہیں دین یہ آگے جتنے بھی پروموشنز آپ لوگوں نے اس چینل کی اوپر دیکھیں یا ہم نے کی ہیں وہ ساری آتی ہیں تو بیسیکلی اب ہم جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پیکجنگ ڈیزائن میں کچھ چیزیں ہیں آپ لوگوں ساتھ آپ لوگوں نے کم نیر کی اوپر ہمارا پروڈکٹ دیکھا آج اسی سے ریلیٹڈ ہم چیزیں ساری ڈیزائن کریں گے اور میں کوشش کروں گا کچھ ٹپس ان ٹریکس اور بیسیک صاحب لوگوں ساتھ شیئر کریں تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلتے ہیں اور کرتے ہیں آج ہمارے جو پروڈکٹ ہے بیسیکلی چپس کے پیکٹ کے لیے ڈیزائننگ تو بائیس ویلکم کرتا ہوں آپ کو لیپٹس سپریم کی اوپر یہاں پر میں نے جو ہے الیسٹیٹر کو اوپن کر لیا ہے اور بیسیکلی ہم اپنا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو کریئٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ڈاکومنٹ ہم کریئٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس کا سائز دیمینچنز وغیرہ جو ہے میں سمجھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویٹھ لینی ہے جو کہ یہاں پر میں منچن کروں گا لیکن سب سے پہلے یہاں پر انچز میں میں اپنے یونٹ کو جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم اپنی ویٹھ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے 5.633 انچز جو ہے ہم اپنی ویٹھ لے رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر ہائٹ لکھ دیتے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے پاس 7.837 انچز ہونے والی ہے اب بلیڈ ایریا کے بارے میں بات کروں تو 0.125 5 جو ہے بلیڈ ایریا میں لکھوں گا اور اس چین کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد چاروں طرف سے ہمیں یہ بلیڈ ایریا مل جائے گا آقی مور سیٹنگ وہی ہے انچز آکھ اوپر جو ہے وہ یونٹس ہیں تو ڈاکومنٹ کو کر لیتے ہیں کریئٹ یہاں پر ڈاکومنٹ جو ہے ہمارے پاس کریئٹ ہو کر آ چکا ہے ریڈ لائنز بلیڈ ایریا کو شو کرتی ہیں انچز جو ہے یہاں پر میں ٹائپ کروں گا اور ہائٹ جو ہے ہمارے پاس 7.837 یہاں پر میں اس کو منچن کر دوں گا منچن کرنے کے بعد میں یہاں پر اوکی کا بٹن دباتا ہوں جب تو ہمارے پاس جو بلکل ایگزیکٹ وہی سائز کریئٹ ہو کر آ جاتا ہے یہاں سے اوپر سے میں اس کو بلکل پروپر الائن کر لیتا ہوں الائن کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلر چینج کرنے سے بھی پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اوپجیکٹ کی اوپر جانا ہے اوپجیکٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ نے پاک میں جانا ہے پاک کی پاک آپ نے آف سیٹ پاک کرنا ہے یہ ہم سیف مارجن جو ہیں اپنے لگا رہے ہیں تو یہاں پر مائنس کی ویلیو جو ہے پریویوی کو بٹن میں آن کرتا ہوں مائنس 0.125 جو بلیڈ ایریا لیا تھا اس کی انر سائد جو ہے ہم اپنا جو ہے سیف مارجن لگاتے ہوں اور کلک کر کے اوپر اس کو میں میک گائیڈز کر دیتا ہوں تو اب ہمارے پاس یہ پروپر جو ہے لائک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گائیڈز آ چکی ہیں تو بیک گراون میں ہمارے پاس تھا میں سٹروگ اس کو کر دیتا ہوں آف اور اب ہمارے پاس لائک ایک ڈاکومنٹ کریئٹ ہو چکا ہے جس میں ہمارا سیف مارجن اور بلیڈ ایریا دونوں آ چکے ہیں تو بسکلی بات کروں کہ یہاں پر میں ایک بڑے سی سائز کا ریکٹینگل جو کہ لائک ہمارے بلیڈ ایریا سے کور کرتا ہوا پورے ڈاکومنٹ کو کور کر لے گا وہ کریئٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ہم نے مطلب دو تین ویڈیوز میں اس چیز کو بنایا ہے یوز کیا ہے جو بلیڈ ایریا جو ہوتا ہے اس کے آنٹ سائیڈ کی کٹنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے اچھا اب یہاں پر میں جو پیکیجنگ کے لئے کلر لے رہا ہوں یہ وہ ہے ییلو ییلو اور ریڈ کا کمبینیشن جو ہے لائک آپ لوگ نے تھا مل کے اوپر بھی دیکھا بہت اچھا لگا ہے اور ہم اسی کو یوز کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں ییلو کلر لینے کے بعد اس کو کنٹرول سی اینڈ کنٹرول ایف کر کے اسی کی کور کاپی یہاں پر ہی میں نے پلیس کر دیئے اور یہاں سے اب کیا کرتا ہوں ریکٹینگل لیتا ہوں اور سوری ایلپس لیتا ہوں ایلپس لینے کے بعد یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں رو یہ بسیکلی کلپنگ ماسک میں کرنے جا رہا ہوں اس لیے میں نے اس کی کور کاپی لے لی ہے اور اس کو میں کلر ریڈ دے دیتا ہوں اور اوپر کی طرف اس طرح ایک ڈیزائن سا بلکل سمپل سا بلکل سمپل سی یہ ڈیزائننگ ہے صرف آپ لوگوں کو ایک بار چیزیں سمجھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں سمجھا سکے دونوں کو اس کو بیک ورڈ کر دینا ہے اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کام کیا کرنا ہے select کرنا ہے اس کو اور select کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو adjust کر لینا ہے اپنی جگہ پر یہاں پر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے arrangement چاہیے اور send to backward کر دیجئے اب دونوں لے اس کو front and back کو select کرنا ہے آپ لوگوں نے front and back کو select کیا اور اس کے بعد select کرنے کے بعد آپ میں equipping ماسک کر دیں تو یہ بالکل پروپر کلپنگ ماسک ہو چکا ہے اور دونوں طرح سے پروپر ڈیرمنشنز کے ساتھ سٹ ہے تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا اپر پورشن تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر گریڈ لائنز لے لیتے ہیں اور گریڈ لائنز لینے کنٹرول اور پریس کریں گے اور ہمارے پاس ہم ایک ازیوم کر لیں گے پلیس کہ وہ ہمارا جو ہے اپر پورشن ہے اور ڈاؤن پورشن ہے اور میڈ پورشن ہے ہم اسے ازیوم کر لیتے ہیں یہ بسیقلی ہیلپ کرتا ہے ہمیں ٹیکس لکھنے میں اور اپنے جو بھی آلیمٹ ہوتے ہیں ان کو پلیس کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آسانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں پلیس کر لیتا ہوں ایک ایمیج جو کہ ہم اس پروڈک میں یوز کرنے والے ہیں بسیقلی وہ چپس کی یہ پی این جی یہاں پر ایمپورٹ کر لی ہے اب چپس کی پی این جی ایمپورٹ کرنے کے بعد میں شفٹ کے بٹن سے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اور آئی تنک کہ اس کی جگہ پلیس کرنی پڑی گی ایک تو ہم نے ریپر کو فل کرنا ہے اس میں کونٹینٹ بھی اچھا نظر آنا چاہیے اوبجیکٹ نظر آنا چاہیے جو بھی ہے ہمارا پروڈکٹ وہ لازمی مست کلیر ویزیبل ہو اور لائک اس میں اگر کوئی میسیج ہم ساتھ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ مست اپیر ہونا چاہیے اور وہ بھی ایک اچھی طرح سے اپیر ہو تاکہ دیکھنے والا جو بھی ہے وہ ڈیزائن کو سمجھ جائے یہاں پر میں ایک اور جو ہریکٹینگل بلکل اسی سائز کا کرتا ہوں create اور ان دونوں کو میں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے میں ایک کلپنگ ماس کر دینا ہے یہ کلپنگ ماس کرنے کی بہت ہی اسان سی ٹکنیک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھا گی ہوگی لیکن ایک بار آپ خود پریکٹس کریں گے اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں تو خود پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو easy لگے گا اب جو next step کا ہو یہ اب یہاں پر ہم جو ہے like upper portion ہم نے ready کر لیا تھا pen tool لے کر یہاں پر ہم جو ہے bottom کا portion جو ہے اس کو ready کر لیتے ہیں تو بالکل simple سی یہ ایک line جو یہاں پر میں draw کر لیتا ہوں basically اور اس کو straight ہی میں draw کرتے ہیں control z press کیا یہاں پر میں اس کو mark کرتا ہوں and یہاں پر یہ outside of the bleed area ہے آپ لوگوں کو پتا ہے یہ area جو extra ہوتا ہے یہ کر جائے گا تو basically اوپر red ہے تو نیچے بھی red کا ہم نے combination رکھ دیا ہے تو اب ہمارے پاس یہ design کچھ اس طرح سے without font لگ رہا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے کہ اوپر ہم نے جو name رکھنا ہے اس کے لیے name plate کہہ لیجئے اور name کی place holder کہہ لیجئے وہ ہم نے ready کرنا ہے تو اس کو ready کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں ایک ellipse لیتا ہوں پہلے میں اس کو تھوڑا سا side cube پر create کر لیتا ہوں and اس کے بعد ہم اسے color دے کر یہاں پر لے آئیں گے direct selection tools ہیں یہاں پر میں اس کے ایک edge کو select کر کے تھوڑا سا round کر لیتا ہوں تھوڑا سا drag کروں گا تو یہ کچھ اس طرح کی نائے theme سے کیونکہ name plate ہے یا place holder ہے تو اس کا تھوڑا سا different ہونا ضروری ہے shift کے ساتھ میں press کر کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا and اپنی جگہ place کرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ہم یہ اس کا size کتنا increase کرنا ہے یا اس کی جو like width ہے وہ کتنی ہمیں چاہیے تو basically یہاں پر پہلے میں اس کو place کر لیتا ہوں and یہاں پر place کرنے کے بعد I think کہ تھوڑا سا اس کو یہاں پر set کرنا پڑے گا اب اس کی visibility increase کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے like اس کی جو outline ہے اس کو جو ہے وہ like ہم نے create کر رہا ہے white color سا ہی تو یہاں پر اب ہم جو ہے وہ سب سے پہلے font اپنا لکھ لیتے ہیں تو font جو name ہے وہ آپ لوگوں کو description میں مل جائے گا یہ potato chips کے نام سے ایک بڑا فنی سا name ہے بڑا attractive سا ہے لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ صحیح میں نے download کیا تھا آپ کو بھی link مل جائے گا free ہے آپ بھی download کیجئے اس طرح کی اگر کوئی بھی like foods related کئی banner poster میں بھی آپ use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں potato type کرتا ہوں and اس کو type کرنے کے بعد یہ مجھے مل گیا ہے potato chips کے نام سے اے بھی میں اس کا size increase کر کے آپ کو like اپنا جو random size نام ہم اٹھائیں گے تو اس کو place کر کر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں crunch cheese کے نام سے سب caps lock enter کر سب کو بڑھا کر لیتے and now ہم اس کا تھوڑا سا size increase کرتے ہیں تو یہ font جو basically ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مطلب کافی اچھی designing ہے اس کی اور اس کو میں یہاں پر place کر کے zoom کر کے آپ کو تھوڑا سا قریب سے بتاتا ہوں کہ کافی اچھی look دیتا ہے اور اس کا name plate کہہ لیجی اس کے اندر یہ آجائے تو یہاں پر اس کو yellow color دینے کے بعد اب یہاں پر اس کا stroke ہے وہ دیکھ لیتے ہیں red جو ہے i think زیادہ suit کرنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ جس color سے visibility کم نہ کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح کا font ہے اور کافی like مزے کا ہے اور اچھا لگتا ہے food کے related یا product کے related میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا ویڈیو میں اس کو آسانی سے بنایا اور creativity کو مزید انحانس کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ practice کریں تو آپ لوگوں کو یہ آسان لگے گا یہاں پر میں ایک random dialogue کہہ لیجئے وہ لکھ دیتا ہوں spicy related کیونکہ یہاں پر نیچے چلی sauce اور چلی پڑی ملی ہیں تو ان سے ہم inspire ہو کر یہاں پر جلدی جلدی سے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اوپر والے فونڈ کو ہم نے like اپنی جگہ پر ایک اچھی طرح سے place کر دی ہے اب basically جو ہمارے پاس یہاں پر bottom میں جگہ حالی ہے تو یہ جو design ہم نے یہاں پر create کیا تھا ایک simple سا تو یہاں پر ہم ایک extra information لگ دیتے ہیں وہ ہوگی ہمارے brand سے related اور یہ آپ لوگ نے کافی food item میں اور خاص کر اس طرح کے chips وغیرہ میں آپ لوگ نے یہ مس چیز دیکھی ہے تو یہاں پر میں اس کو extra spicy chr جو یہاں پر mention کر دیتا ہوں اور ہم اس کو place کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس design تھا وہ بھی fill ہو گیا ہم نے چیزوں کو fill کر دیا اور basically دیکھا جائے تو یہ look آ رہی ہے تو basically ہمارے پاس look آئی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ہمارے پاس ہم نے ٹیکس لکھا اس کو تھوڑا سا سائٹ پر کرتا ہوں اور یہاں پر 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 کیونکہ ہم price tag جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدا جاتا ہے تو ہم designing بھی mention کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک price related لکھنے کے لیے جگہ create کر دیتا ہوں ہمارے پاس فونٹ آنے والا ہے اس کے اوپر آ جائے اور ہمارا جو design ہے وہ تھوڑا سا اپنی completion کی طرف آ جائے تو بسیکلی یہاں پر میں اس کی size کو تھوڑا سا increase کر اور اب دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرف ہم نے اپنی چیزوں کو complete کرنا بیلنس کرنا دونوں طرف بلکل same font کے ساتھ میں یہاں پر روپیز جلدی سے لکھ دیتا ہوں یہاں پر لائک ہم نے اس کو سٹروک دیا وہ کافی ہیوی سا ہے تو سٹروک کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں اور بسیکلی اگر دیکھا جائے تو بلیک میں اگر اسے دیں اب زوم آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے ویزیبیلیٹی ہے پرائیس کی وہ کلیر نہیں ہے میرا دل ہے ہم اس کو بلیک میں لائک کلر دے دے اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ویزیبیلیٹی ہے پرائیس پوائنٹ ایو سے دیکھا جائے تو وہ کافی کلیر ہے اور اسے خوبصورت سے خوبصورت طر بنائیے تو گائز یہ تھا آج کا ٹاپک اور آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتی ہے تو منشنگ کیا کریں اپنا فیڈ بیگ دینا مذ بولیے گا چینل کے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے ساتھ سیکھیں پریکٹس کرتے جائیے اپنی کریٹیوٹی کو مزید انکریز کرتے جائیے بیسک چیزیں شیئر کرنے کو ملتی ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیں باقی انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہے اور کریٹیوٹی ہے چیزیں مزید سے وزید خوبصورت اور کریٹیوٹی بنتی جائیں انشاءاللہ محنت کرتے رہیے کمیاب رہیے اسلام علیکم